اسلام علیکم ھٹی ایمل سی ایس ایس کے دسویں ٹوٹورل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ٹوٹورل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم میل کس طرح سے کرتے ہیں لنک کے ثرون اور انشاءاللہ آج ہم لنک کو ختم کریں گے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ جیسا ایک ٹیکس لکھا ہوا ہے شویب کوئی بھی یوزر شویب پہ کلک کرے تو میرے پاس میل آئے تو اس کے لئے میں کیا لنک کروں گا اے اور یہاں پر اے کو کلوز کروں گا اور آگے میں دوں گا پاتھ ہریف xyz at live.com اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لکھنے سے میرے پاس میل آ جائے گی تو آپ غلط سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ایک اور چیز لکھنی ہے وہ یہ ہے mail mail to column save اب جیسے ہی میں شویب پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک شویب پہ کلک کیا اور یہ یہ میرا ایک mail کا جو پروگرام بنا ہوا ونڈوز ایٹ میں وہ اپن ہو گیا آپ کے پاس جو ہوگا وہ کھلائے گا لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس طرح سے mail use نہیں کریں اپنی ویب سائٹ میں کیونکہ users کو ایسے problem پیش آتی ہے اگر آپ اپنی email دینا چاہتے ہیں تو آپ simple text میں لکھ دیں یا آپ ایک form بنائیں اور وہاں اس form کے طرح آپ اپنے users کو permission دیں کہ اس form کے طرح وہ آپ سے contact کریں ایک اور چیز مجھے سمجھانی تھی کہ جیسے ہی میں شویب پہ اپنا اپنے mouse کا arrow رکھوں تو مجھے کچھ information ملے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے ہم ایک attributes کریں گے title اب title میں جو بھی میں کچھ لکھوں گا اور جیسے ہی پھر میں شویب پہ arrow رکھوں گا تو وہ ساری information مجھے نظر آئے گی تو title میں میں لکھتا ہوں he is a student student ٹھیک save کرتا ہوں refresh اب جیسے ہی میں اس پہ arrow رکھوں گا تو یہ دیکھیں نیچے box آیا ہے پاپ پاپ ہوا ہے کہ he is a student اس طرح سے آپ اپنی لنکس کو مزید expand کر سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ information آپ دے سکتے ہیں آپ شہر پہ جگہ پہ google لکھیں اور google کی لنک دیں اور آگے آپ title میں لکھیں awesome search engine یا جو کچھ بھی آپ کو دیکھنا ہے it's up to you کہ آپ اسے کس طرح سے use کرتے ہیں so guys thank you for watching please don't forget to subscribe